موسیقی السلام علیکم ناظرین ایمانیوز میں ایک بار پھر آپ کو شاندید کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز کراچی میں پورٹ کاسم کالونی گیٹ کے قریب ٹریفک ہاسا پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک شخص جان بھاگ ہو گیا تفصیلات کے مطابق جان بھاگ ہونے والے شخص کو ایمبلنس کے ذریعے جناس پتال منتقل کیا جا رہا ہے ریس کی اوزرائی کا کہنا ہے کہ جان بھاگ ہونے والے شخص کی شناک سنتالیس سالہ بابر محمود ود گلام سرور کے نام سے ہوئی حضیر آزم کے خلاف تیرین کے ادم اعتماد پر ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ اور اسمبلی توڑنے کے معاملے پر اس خود نوٹس کی سمات سپریم کورٹ میں جاری ہے آزم نظیر تار نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر نے شام کو آج کے لیے اجلاس بلایا تھا وکیر نون لیگ نے کہا کہ لاہور میں حالات کشیدہ ہیں حمزہ شباز نے کہا کہ دعا ہے کہ اس آئینی بوران کا جلد خاتمہ ممکن ہو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو تماشا قومی اسمبلی میں رچایا گیا وہی پنجاب میں کیا گیا اگر ملک میں ایسی کیفیت جاری رہی تو معاشرت بیٹھ جائے گی انہوں نے کہا کہ تجارتی خزارہ بہت زیادہ ہے جب بیٹ ڈالل بڑھتا ہے تو کردہ بڑھ جاتا ہے دعا ہے اس آئینی بوران کا جلد خاتمہ ممکن ہو بطور قائد حضب اقتلاف پنجاب اسمبلی میں آج قانونی اور آئینی تقاضے پورے کریں گے اداکارہ آدھر ازامیل سے طلاق کی خبروں کے بعد سجل علی کی پہلی سیلفی منزعام پر آ گئی اداکارہ سعیدہ غفار نے اپنی انسٹراغرام سٹوری میں نئی سیلفی شیئر کی جس میں ان کے ساتھ اداکارہ سجل علی اور سبور علی کو بھی دیکھا جا سکتا ہے پنجاب اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف تحریک آدم اعتماد جمع کرا دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست محمد مزاری کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک آسوب سیکرٹری اسمبلی کے آفس میں جمع کرا گئی ہے ادم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی میں جمع ہونے کے بعد سردار دوست محمد مزاری اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے مجاز سے نہیں رہے ناظرین اب تک کے لیتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ